اسلامیکوویئرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلیہ سے ہوں گے آج کی کوئی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سپرنگ رول کی ریسپی جو کہ آپ ویڈاوٹ فرائنگ بھی بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس ویجیٹیبلز میں میں نے لیا ہے شملا میرز اور گوبی اس طرح سے میں نے ان کو شرد کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کے اور بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں آپ اس میں گاجر متر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن ٹو فیفٹی گرامز اس کو میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے شرد کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے بعد اس کو اسیمبلنگ شروع کر دی ہے اس میں میں نے لیا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ٹو ٹو ٹری ٹیبلز پون کی قریب آئل اور اس میں میں نے وان ٹیبلز پون ادھر جیسن کا پیس ڈال دیا ہے آئل آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ورنہ آپ کی بائنڈنگ بہت اچھی نہیں ہوگی آپ کے روڑ کھل جائیں گے کیونکہ آپ کا مکسٹر ہے وہ بہت آئلی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر لیسن کے پیس کے ساتھ چکن کو تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں مسالہ ڈال لینا ہے اور مسالہ میں اپنے ایڈ کرنا ہے جی وان ٹی سپون نمک مسالہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں وان ٹی سپون میں اس میں چیلی فلیکس ڈالیں ہاف ٹی سپون میں اس میں کارلی محیش ڈالی ہے وان ٹی سپون میں اس میں لال برچوں کا پاودر ڈالا ہے کیونکہ یہ چیلی چکن چائنیز رول ہے اس لئے چیلیز اس میں تھوڑا سیز زیادہ ڈالی ہے اس کے بعد آپ اس میں سوسس بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر جوہاں میں نے جو بنائے تھے وہ سوسس کے بارے ہی ایوز کیے تھے اور اس کے بعد میں نے ڈال دی جس میں شملہ میٹش ہیں شملہ میٹشیں سب سے پہلے آپ نے ڈالیں کیونکہ گلے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے بندگو بی کی اکورڈنگ اس لیے اس کو پہلے میں نے ڈال دیا ہے آپ نے اس کو ٹو ٹری منٹس کے لیے سوٹے کرنا ہے تھوڑا سا یہ کھو جائیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے اس میں بندگو بی ایڈ کر دینی ہے اگر آپ گاجر ڈال رہے ہیں تو گاجر بھی آپ شملہ میٹھ کے ساتھ ڈالیں گے اور گاجر اور مٹر بھی آپ شملہ میٹھ کے ساتھ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اینڈ میں گاجر ڈالیں گے بندگو بی کیونکہ بندگو بی بہت جلدی سے سوٹے ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور کور کر کے پکانا ہے جب آپ اس کو کور کریں گے تو یہ اپنا پانی چھوڑ دے گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے جب تک کہ اچھا سا اس کا پانی سارا ڈرائی ہو جائے اور آپ کا ایک ڈرائی سا مکسچر جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا مسالی اس میں بہت جو ہے نا بہت ایکوریٹ میں نے ڈال دیئے میں اگر آپ اپنے اکارڈنگ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو بس اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور آپ کا مسالہ جوہا بہت بلکو ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بہت بلکو ریڈی ہو چکا ہے بلکو ڈرائی ہو چکا تھا یہ میں نے لی ہے چھوٹے سے چھوٹے رول والی رول پٹیاں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لینا ہے دو ٹیبل سپنڈی کی میدہ اس کو پانی میں آپ نے بگو کے صرح سے آپ نے اس کا واش بنانا لینا ہے اس کو ہم یوز کریں گے مکسنگ کے لیے اور اس طرح سے آپ نے اس کی رول کی شیپ بنانی ہے اور میں اس طرح سے سارے رول بنا کر رکھ لوں گی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بچوں کو لانچ باکس میں دیکھ سکتے ہیں اور سپیشلی ڈائٹ کے لیے جو لوگ کانشیس ہیں ان کے لیے بہت یہ سپیشل ریسپی ہے کہ آپ اس کو بغیر فرائنگ کی بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلڈی فوڈ کے طور پر کہ آپ ان کو کم آئل والی چیزیں دے دیں اور یہاں پہ بس اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ بنانی ہے اور اس طرح سے کریں سارے کے سارے کی میں فیلنگ کر لوں گی اور رول جو ہیں وہ چائنیز رول میرے ریڈی ہو جائیں گے آپ ان کو بلکل الگ الگ رکھ کے فریز کر لیں اور جب یہ اچھے سے فریز ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی زپ لک بیگ میں ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں ایک مند تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سارے رول اس طرح سے میں نے بنا لیا ہیں اور اس کے بعد جو باقی بھی لے رہ گئے ہیں ان کو بھی فٹا فٹ سے پرپیئر کر لوں گی اور میں نے جو ویجیٹیبلز آپ کے سامنے شیڈ کی تھی اتنی سی ویجیٹیبلز سے میں نے بہت سارے رول بنا لیا ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتیں سارے رولز ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں اسی طرح سے کھلا کھلا سا رکھ کے فریز کر لوں گی اور جب اچھا سے فریز ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ان کو لپ لک بیگ میں ڈال دوں گی اچھا ویڈاوٹ آئل کے فرائنگ کے لیے آپ نے لینا ہے جی سینڈویش میکر سینڈویش میکر کو آپ نے ہلکا سا بریش کرنا ہے آئل کے ساتھ دوسر سائٹ سے اور اس طرح سے ارینج کر کے آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کو آن کر دینا ہے یہ آرموسٹ فائیف منٹس لیتا ہے اور یہ آپ کے لیے اچھا سے رول ریڈی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا کرسپی کر لینا اگر آپ کو زیادہ کرسپی پسند جانا تو آپ اس کو تھوڑا دیر ویٹ کر کے دوبارہ چلا لیں دوسری سائٹ سے تو یہ دونوں سائٹ سے بہت اچھا سا کرسپی ہو جائے گا تو مزیدار سے ہلڈی سے آپ کے سپرنگ رولز ریڈی ہو جائیں گے اور آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سب کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہلڈی سی ریسپی ہے اگر میں چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئے ہوگی تینکی سو مچ پر واشنگ